بسم اللہ الرحمن الرحیم آج وزیراعظم پاکستان نے کوہالا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی ایک تقریب میں شرکت کی اور حسب معمول اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی تو ریکارڈ کی درستگی کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ کوہالا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سی پیک کے ان پروجیکٹ میں شامل تھا کہ جب دو ہزار تیرہ میں حکومت بننے کے فوراں بعد وزیراعظم پاکستان نے وزیراعظم پنجاب نے چین کا دورہ کیا تھا اور اس وفت میں میں بھی شامل تھا تو اس دورے کے دوران بیسیکلی سی پیک کے ان تمام منصوبوں کی بنیاد رکھی گئی تھی جس میں کہ ہمارے تھرمل پاور پروجیکٹ بہت سے جس میں سائیوال پاور پروجیکٹ تھا ہویلی پاور پروجیکٹ تھا اور دیگر ہویلی بہادر تھا بلوکی تھا اور دیگر اور بہت سے پاور پروجیکٹ تھے جس میں ہائیڈرو کے جو پاور پروجیکٹ تھے وہ سی پیک کا اس کا حصہ تھے جس میں تھا کوٹ بھی تھا پتن کا پاور پروجیکٹ بھی تھا اور کوہالہ کا بھی تھا تو اس پہ بدقسمتی سے پہلے بھی ایک دو دفعہ اس پہ سوچا گیا ہے مو یو بھی سائن ہوئے لیکن پھر اس کو دفن کر دیا گیا تو دو ہزار تیرہ میں ان سارے منصوبوں کو کھنگال کر تو ہماری اس کے بعد چائنیز حکومت سے سی پیک کے حوالے سے جب مذاکرات ہوئے تو اس کے اندر یہ منصوبیں شامل تھے جس کی فائننسنگ بھی چائنہ نے کرنی تھی اور یہ چائنہ کی جو سٹیٹ آنڈ کارپوریشن ہے گارجز تھری گارجز کارپوریشن اس کے ذمہ یہ لگایا گیا تھا اس کی فائننسنگ بھی چائنہ نے کرنی تھی یہ بیسیکلی مظافرہ بار سے پینتیس کلومیٹر دور رن آف در ریور پروجیکٹ تھا بہتے پانی میں یہ کوئی بڑا ڈیم شم نہیں بننا تو وہاں پہ یہ بننا تھا اور چار اس کے ٹربائنس تھیں پیلٹن دو سو اکاسی میگا وارٹ کی ایک ٹربائن چار ٹربائنس جو دس سو چوبیس میگا وارٹ بجلی اس نے بنانی ہے اور یہ بیسیکلی بیلڈ آن آپریٹ ٹرانسفر بی او او ٹی جو موڈ ہوتا ہے پی 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 کا اس کے تحت اس کو بنایا جانا تھا یہ منصوبے میں اس وقت شامل تھا اور یہ ٹرن کی تھا ای پی سی یعنی انجنرنگ پروکورمنٹ کنسٹرکشن جس کے تحت ڈیزائن بھی جو کونٹریکٹر ہوتا ہے وہ خود کرتا ہے ڈیزائن بھی اسی کا ہوتا ہے انجنرنگ بھی اسی کی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد کنسٹرکشن بھی وہ کرتا ہے تیار کر کے کلائنٹ کو دیتا ہے تو یہ ای پی سی موڈ میں اسے بننا تھا اور دوہزار چودہ میں اس کی فیزیویلٹی اور ڈیزائننگ کے لیے سمیک انٹرنیشنل کو ہائر کیا گیا تھا یہ بہت بڑی انٹرنیشنل ریپیوٹڈ کامپنی ہے اور اس کے بعد دوہزار سولہ کے اپریل میں جو اونرز انجنئرز جس نے کہ کلائنٹ کے بحاپے حکومت کے بحاپے منصوبے کو دیکھنا تھا اونرز انجنئرز کے لیے بیڈنگ پروسس ان کی ہائرنگ کا پروسس کیا گیا اور دوہزار سولہ نومبر میں ای پی سی موڈ میں اس کا پروسس بیڈنگ کا شروع کیا گیا اپنا کانٹریکٹر کے لیے اور اس کو کانٹریکٹر اور پھر یہ اٹھارہ دوہزار اٹھارہ میں اس نے بنیادی طور پر جو یہ کام تھا اس نے شروع ہونا تھا اور یہ دس سو چوبیس میگا وارڈ بجلی فرام کرنی ہے اس نے تو حکومت نے پھر اس کو غیر ضروری تاخیر کی جس طرح دیگر منصوبوں پر کرتی ہے اور اس کے پیچھے شاید نیت یہی تھی کہ جس طرح موٹرویز کے ہمارے دور کی کمپلیٹڈ موٹرویز کو تاخیر کا شکار کر کے تو اس کا پھر افتتاہ کے لیے تختی لگانے کے لیے وزیراعظم صاحب پہنچ جاتے ہیں تو یہ بھی شاید اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی لیکن میں ریپاس چونکہ اس کے فائلز میں اور فولڈرز میں چیزیں موجود ہیں تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اپنے سوشل میڈیا کے لوگوں کو اور اپنے عوام تک اور پارٹی تک سچ کو پہنچا دیا جائے اور تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے لوگوں کو بتائیں کہ یہ تمام ایسے منصوبے جو ملکی ترقی کے ہیں ان کی بنیاد مسلمی نون کے دور حکومت میں رکھی گئی تھی اور یہ جو ابھی دو سال کی غیر ضروری تاخیر کے بعد اب اس کا ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن کیا گیا ہے موسیقی